دوستو سنگاپور ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے ساؤت اسٹیشیا میں اور مہنگا بھی ہے ایکسپنسیو کنٹریز میں آتا ہے لیکن جو لوگ ساؤت اسٹیشیا کا ٹرپ کرتے ہیں تائلینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا وائرہ کا تو سنگاپور کا بھی کوشش کرتے ہیں جانے کی سنگاپور کا جو ویزا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ای ویزا ہوتا ہے اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں ابھی بس چھوڑی سے روک کی ویڈیو کو یہ لائک کا بٹن دبا دیں اور شیئر کریں اور اگر آپ کوئی 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 چیز ہے تو کومنٹ میں لازمی کریں میں ہر کومنٹ کا جواب دیتا ہوں خود ہی دیتا ہوں تو جو سنگاپور کا ویزا ہے وہ ای ویزا ہے اب اسٹیکر ویزا انہوں نے کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے اور آپ کے پاسپورٹ پر سٹیم بھی نہیں لگتی کیونکہ ابھی میں دو تین بار سنگاپور جا چکا ہوں تو ابھی وہ لوگ سٹیم بھی نہیں لگاتے ہیں اور ویزا بھی آپ کا ای ویزا ہوتا ہے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ آپ کا کوئی سپانسر ہونا چاہیے بندہ جو آپ کو ایک لیٹر دے لیٹر آپ انٹرڈکشن کرتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے شانتیکار کے کوپی چاہیے ہوتی ہے لیٹر ہیڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جاپ کرتے ہو یا کیا کرتے ہو تصویر چاہیے ہوتے ہیں پاسپورٹ کے کوپی چاہیے ہوتی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹریول انسٹری آپ کے نہیں مانگتے سنگاپور والے وہ کہتے ہیں ٹریول انسٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنے پروپائل ہمیں دے دو تو پھر ہم آپ کے لئے اپلائی کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے ضروری جو ہے لیٹر آپ انٹرڈکشن ہے جو کسی سنگاپوری سٹیزن کا یا سنگاپور میں جو کوئی کسی کی کمپنی ہو تو وہ جو ہے آپ کو دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اس کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ تین سے دس دن ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے ریئر کے اساس میں یہ لمبا بھی چلا جاتا ہے پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے ویزا میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اور چانس جو ہے نا اگر آپ فیملی ہے کپل ہے میاں بی بی ہے یا بچے ہے ساتھ میں تو ان کا چانس زیادہ ہوتا ہے ویزا لگنے کا بنسبت سنگل بن دے گے آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے ففٹی ففٹی چانس ہوتا ہے آپ جب بھی اپلائی کرتے ہو سنگاپور کا ویزا اور جہاں تک ویزا کی کاسٹ کی بات ہے تو سنگاپور کا ویزا جو ہے مختلف چونکہ آپ کو جو زیادہ تر لوگوں اگر آپ کے پاس وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے کوئی دوست ہے کوئی رشتدار ہے تو وہ تو آپ کو لیٹر آب انٹرلکشن دے دے گا لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مجبوراً جو ہے آپ کو کسی سے خریدنا پڑے گا یا کسی کی سرویس لینے پڑے گی تو ٹریول ایجنسیز جو ہے مختلف پرائیسز چارج کرتی ہے کوئی تین ازار کوئی جو ہے نا دس ازار بارہ ازار چارج کرتا ہے کوئی پندرہ ازار کوئی بیس ازار کوئی تین ازار بھی چارج کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے لیتے ہو اور ان کا وہاں پہ جو ہے کس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے کولیبریشن ہے پارٹرشپ ہے اور اگر آپ ہم بھی یہ ویزہ آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم سے وہ کرتے ہو تو ہمیں ورسپ پر رابطہ کرو لیکن فیفٹی فیفٹی ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ فیفٹی فیفٹی ہوتا ہے ویزہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ جو فیز دیں کہ وہ ریفنڈ نہیں ہوتی البتہ جب آپ کا ویزہ اپلائی ہوگا تو آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک سینٹ کر دیا جائے گا سنگپور کے اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو ریفرنس نمبر کی طرح کہ آپ کا ویزہ کا پروسس کہاں پہ ہے مطلب سٹیٹس چیک کر سکتے ہو تو یہ نہیں کہ آپ کا ویزہ اپلائی نہیں ہوا جب ریجیکٹ ہو جائے گا خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا اور ایکسیپٹ ہوا تو خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا ویزہ آپ جو ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس کا پرنٹ نکال کے سیدھا آپ سنگپور جا سکتے ہو ملیشیا سے بائی روڈ بھی جا سکتے ہو اور بائی ایر بھی جا سکتے ہو تو جیسے میں نے کہا کہ ویزہ کی کاؤز لوگ ڈیفرنٹ چارج کرتے ہیں ہمارا بھی جو آپ کو پرائیس ہم بتا دیں گے اس ٹائم کی حساب سے بتا دیں گے کیونکہ پرائیس اس چینج ہوتی رہتی ہے اور سنگپور جو ہے یاد رہے کہ ایکسپنسیو کنٹری ہے تو تقریبا پچاس سے ساٹھ ڈالر آپ کے آرام سے لگ جائیں گے پرڈے وہ بھی اگر آپ ہسٹل میں رہتے ہیں ادھر وائز آپ کا خرچہ جو ہے سو ڈالر تک آرام سے جا سکتا ہے پر پرسن اور سنگپور گومنی کیلئے دو سے تین دن کافی ہے کیونکہ چوٹا ملک ہے اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن ایمیگریشن پالیسی تو نہیں سٹرکٹ ہے پاکستانیوں کے حوالے سے اس وجہ سے ویزا جو ہے مل بھی جاتا ہے اور ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر فیملی کے ساتھ کوئی اپلائی کرتا ہے تو پھر چانس زیادہ ہوتا ہے ویزا لگنے کا سنگپور کا تینکیو گائز میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ گائیڈ شیئر کروں کیونکہ بہت سارے لوگ سنگپور کی ویزا میں بھی انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے میں نے گائیڈ بھی لکھی ہوئی ہے اپنی ویب سائٹ کیو پر تو وہ بھی آپ ویزر کر سکتے ہیں میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تینکیو سو مچ